ہیلو دوستو امید ہے آپ اچھے سے ہوں گے میں روزانہ ٹریڈنگ کر کے چالی سے پچاس ڈالرز کمانا چاہتا ہوں کیا یہ پوسیبل ہے افکورس پوسیبل ہے یہ سکرین پر آپ جو وائٹ ڈوٹس دیکھ رہے ہیں یہ کوئی عام ڈوٹس نہیں ہیں یہ ڈوٹس بہت زیادہ کلیر سگنل دیتے ہیں بائی اینڈ سیل کا یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ لوگ اس ٹریڈنگ ٹول کو سکھانے کے لیے دو سو سے دھائیسو ڈالرز چارج کر رہے ہیں لیکن میں اپنی کمیونٹی کو فری میں یہ کنٹینٹ پروائیڈ کرنے جا رہا ہوں کیونکہ میری کمیونٹی ہے اتنی سویٹ اس ویڈیو کی جو قیمت ہے صرف آپ کا ایک لائک ہے ہم سٹوک کے اوپر بھی اس ٹریڈنگ ٹول کو اپلائی کریں گے اور اس کے علاوہ ہم کرپٹو پہ بھی کریں گے اور میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو فرمولا ہے یہ جو سٹیٹیجی ہے یہ فوریکس میں بھی کام کرتی ہے سٹوک میں بھی کام کرتی ہے اور کرپٹو کرنسی مارکٹ میں بھی کام کرتی ہے کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں آپ کو سب سے پہلے سٹیپ بائی سٹیپ بتا دیتا ہوں کہ میں نے اس ٹریڈنگ ٹول کو کیسے لگایا ہے ٹھیک ہے آپ نے سب سے پہلے ٹریڈنگ ویو ڈاٹ کام پہ آنا ہے یہ ویب سائٹ ہے آپ یہاں پہ اوپر دیکھ سکتے ہیں اس ویب سائٹ کو اوپن کرنے کے بعد افکورس یہاں پہ آپ سرچ کریں گے کہ آپ سٹوک میں کرنا چاہ رہے ہیں آپ سکیلپنگ کرنا چاہ رہے ہیں فوریکس میں یا پھر کرپٹو میں ڈیلی کے آپ نے چالی سے پچاس ڈالرز آپ کا یہ ٹارگٹ ہوگا چاہے مارکٹ بولیش ہے چاہے مارکٹ بیرش ہے ٹھیک ہے آپ نے سرچ کرنا ہے سرچ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ دیکھیں ٹیسلا کا چارٹ یا کوئی بیٹکوئن کا یا کوئی کوئن ہے چاہے فوریکس کا کوئی پیئر ہے آپ نے وہ سلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو بیٹی میں نے یہ اوریڈی ویسے کیا ہوا ہے بیٹی سی کا یہ چارٹ ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ٹیسلا کے سٹوک کے چارٹ پہ بھی کر کے دکھاؤں گا تو یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس ڈوٹس کو رہا ہوں یہ دیکھیں ریموو ہو گیا تو آپ نے کرنا کیا ہے اپنا سٹوک فوریکس یا کرپٹو پئر سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ٹائم فریم سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے آپ نے اپنا ٹائم فریم چینج کرنا ہے ٹھیک ہے دفول سیٹنگ میں ون آور بھی ہو سکتا ہے فور آور بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ نے اس کو ریڈیوز کر کے پانچ منٹ تک لے کے آنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ تیسے سریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو پانچ منٹ ادروائز پندرہ منٹ کا چارٹ بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن پانچ منٹ کے اوپر آپ کو زرہ زرہ جلدی بائی انڈ سیل سیگنلز مل جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا میں پانچ منٹ کا اور پندرہ منٹ کا ڈیفرنس بھی آپ کو ساتھ میں بتا دوں گا لیکن یہاں پہ آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے کہ میں نے اس چارٹ کے سے پہلے کون سی سیٹنگز کی ہیں اور اس کے بعد جب یہ میں انڈیکیٹر لگاؤں گا یہ جو ٹول لگاؤں گا تو اس کو میں نے کیسے لگا اس کا نام کیا ہے اس کے بعد آپ نے جانا ہے انڈیکیٹرز میں یہ جو آپ کو آپ کو اپشن نظر آرہا ہے آپ نے انڈیکیٹرز پہ کلک کرنا ہے انڈیکیٹرز پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر سرچ کرنا ہے پی اے آر اے پیرابولک ایس اے آر ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کی سکرین کے اوپر آرہا ہے میں نے اس کو سٹار بھی کر لیا ہے سٹار کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے اس پہ ڈبل کلک کریں تو آپ کا یہ جو ہے وہ فیورٹ لسٹ میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے پیرابولک ایس اے آر کو ایک دفعہ کلک کر دینا ہے کلک کر دیا اور یہ آپ کے جو چارٹ ہے اس کے اوپر یہ جو انڈیکیٹر ہے یہ اپلائی ہو جائے گا یہاں تک سمجھ آگئی اب آگے بڑھ دیں اب یہاں پہ آکے آپ نے ظاہر ہے کہ اس کو تھوڑا سا آپ نے موڈیفائی کرنا ہے سیٹنگز کو دیکھنا ہے تو اس پہ ڈبل کلک کرنا ہے اگزیکٹلی اس ڈوٹس کے اوپر ڈبل کلک کرنا ہے یا پھر آپ یہاں پہ بھی آئیں گے تو اس سیٹنگ کے اوپر آپ کلک کر لیں یہاں پہ رائٹ تو سٹائل میں چینج کروں گا کیونکہ میرا جو بیگرونڈ ہے یہ بلیک ہے تو میں اس کو وائٹ کروں گا اس کے بعد یہ سٹارز سلیکٹ ہے تو میں اس کو کروں گا سرکلز میں ٹھیک اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ہم موٹا بھی کر لیتے ہیں ڈوٹس کو یہ جو ڈوٹس کی سیٹنگ ہو رہی ہے ابھی تاکہ یہ ہمیں کلیر نظر آسکیں ٹھیک اتنا سمجھ آگیا آگے بڑھتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ڈوٹس پسند نہیں ہیں تو ایک میری سٹیپ لائن جو ڈوٹس ہیں یہ ڈوٹس پہ زیادہ کمفرٹیبل ہمیں تو آپ کو میں بتا بھی دیتا ہوں کہ ان ڈوٹس کا مطلب کیا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈوٹس کا مطلب کیا ہے سمجھ آگے کہ آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے انڈیکیٹر پہ جانا ہے انڈیکیٹر پہ جانے کے بعد یہاں پہ سرچ کرنا ہے یہ ایپسلیٹلی فری ہے بالکل بھی پیڑ نہیں ہے ایک بھی روپیہ دینے کی زور نہیں ہے فری ہے پھر بتا رہا ہوں فری ہے فری ہے فری ہے ٹھیک ہے پیرابولک ایس آر آپ نے انڈیکیٹر سیلیکٹ کرنا ہے سنگل کلک کرنی ہے سنگل کلک کرنے کے بعد اس پہ ڈبل کلک کر لیں یا سیٹنگ میں جا کے سیٹنگ میں جانے کے بعد سٹائل پہ رہنا ہے میڈل والے میں انپورٹس ٹائل ویزیبل ٹھیک ہے انپورٹس کو نہیں شیڑنا ہے سٹائل میں جانے سٹائل میں جانے کے بعد دور سیلیکٹ کر لیں اور کلر اپنی پسند کا کوئی بھی سیلیکٹ کر لیں یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانے سے پہلے کہ یہ بائی سگنل کا بدے رہا ہے سیل سگنل کا بدے رہا ہے ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو یہاں پہ کچھ نہ ڈرائنگ کر کے دکھانا چاہوں گا کیوں کہ مزہ تب بھی ہے کہ اگر آپ کوئی ٹریڈنگ ٹول سیکھو تو اس میں آپ ماسٹر ہو جاؤ ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں کروں گا برش کا یوز اور جب میں دیکھیں جب میں یہ برش کا یوز کرنے کے بعد آپ کو سکھاؤں گا نا بائی انڈ سیل کب کرنا ہے اب فوری پک کر جائیں گے میری بات کو چالی سے پچاس ڈولر کمانا کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے اچھا یہ ڈوٹس لگتے کیسے ہیں یہاں پہ یہ آپ کو کچھ اس طرح نہیں دکھائی دے رہے کچھ ایسے ہے پھر اس کے بعد یہ نیچے ہے ایسے یا پھر یہ ایسے نیچے ہے اس طرح یہ ڈوٹس ہیں نا یہ دیکھیں یہ ڈوٹس ہیں ایسے ہیں اب یہاں پہ یہ جو میں آپ کو لائن سمجھ لیں یہ ڈوٹس ہیں چھوٹے چھوٹے ڈوٹس ہیں اب یہاں پہ لائن میں آپ نے یہ فارمولا ذہن میں رکھنا ہے یہ لائن ہے اور اس کے بعد یہاں سے نیچے شروع ہو رہی ہے ایسے ٹھیک اب ان ڈوٹس میں جب یہ آپس میں کنیکٹ ہوں گے نا وہاں پہ آپ نے بائی انڈ سیل سیگنلز جو ہے مطلب بائی کرنا ہے یا سیل کرنا ہے وہاں پہ آپ نے ڈیسیزن لینا ہے اگر یہ یہاں پہ نہیں آرہی یہاں پہ اوریڈی اس نے سیل سیگنل دے دیا لیکن بائی نہیں آیا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو رول ہے اس کو ذہن میں رکھ لینا ہے اب یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی میں آپ کو چارٹ پہ لے کر چلتا ہوں ٹھیک ہے یہ سمجھ آگئے یہاں پہ ایسے آپ نے کرنا ہے یہ رول ہے اس کو ذہن میں رکھ لیں اس کو میں چلتے ہیں لائیو سے پیچھے چلتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جب یہ دوٹس جو کینڈلز ہوتی ہیں ان دوٹس کے اوپر بننا شروع ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک سٹرونگ بائی سگنل دے رہی ہیں اچھا یہ جو انڈیکیٹر ہے نا پیرابولک ایس اے آر یہ بہت سٹرونگ ہے اور باقی انڈیکیٹرز کے نسبتے یہ بہت اچھا اور کیوک ایڈزلٹ دیتی ہے ٹھیک ہے یہ والا جو ٹول ہے بہت اچھا ایڈزلٹ دے رہا ہے آپ کو سمجھ لیں کہ آپ کو نائٹی فائی پرسنٹ آکوریسیز میں مل سکتی ہے لیکن کچھ رولز ہیں کیونکہ سارے کے سارے انڈیکیٹرز ہنڈر پرسنٹ کام تو نہیں کرتے ہیں مارکٹ میں کبھی مارکٹ بولیش ہے کبھی بیریش ہے کبھی سائیڈ ویز میں ہے کبھی پمپ ہے کبھی ڈمپ ہے مارکٹ میں ایسا تو نہیں ہے کبھی کبھی فیک سگنل بھی دیتا ہے تو ان کو ہم نے کیسے ٹیکل کرنا ہے اب یہ کام شروع ہوتا ہے یہاں سے دیکھیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں جب یہ ڈوٹس کینڈل کے اوپر بن رہے ہیں اور سوری ڈوٹس کینڈل کے نیچے بن رہے ہیں کینڈل اوپر بن رہے ہیں تو یہ سٹرانگ بائی سگنل ہیں فرض کریں ہم نے آپ نے یہ دیکھیں یہ جو پوائنٹ ہے نائنٹین تھوزن فورٹی نائن پر انٹری لی تھی تو یہ پمپ ہو کے یہاں پر اس نے سگنل دی ہے تو آپ کو تھری ہنڈر ڈالر کا پروفٹ ہوا ہوگا نائنٹین تھوزن تھری ہنڈر ڈوٹی ڈالر پہ جا کے اس نے سیل سگنل دی ہے کلیر سگنل دیا اس کے بعد مارکٹ نیچے جا رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی اس نے دیکھیں سگنل دیا ہے سیل کا اور کہاں پہ دیا تھا اس نے سگنل نائنٹین تھوزن ون ہنڈر نائنٹی ٹو پہ یہ چارٹ ہے ویسے بھی آپ کوئی بھی چارٹ لے سکتے ہیں میں آپ کو ایک اگزامپل دے کے سمجھا رہا ہوں اور یہ مارکٹ ڈمپ ہوئی ہے جا کے نائنٹین تھوزن سیونٹی تھری یو ایسٹی ٹی پہ اب یہاں پہ دیکھیں اس نے اس کو بائی سگنل دیا ہے کہاں پہ بائی سگنل دیا تھا اس ڈوڈ پہ اگر میں آؤں تو یہ اس نے دیا ہے ایٹین تھوزن نائن ہنڈر ٹو نی تری یو ایسٹی پہ اور یہ کہاں تک مارکٹ پمپ ہوئی ہے یہ ہوئی ہے نائنٹین تھوزن تو ہنڈر ففٹی ایٹ یو ایسٹی ٹھیک ہے تو اس طرح سکیلپ کر کے یہ جو چھوٹے چھوٹے اپ ٹرینڈ آ رہے ہیں ڈاؤن ٹرینڈ آ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی کینڈلز میں ان سے آپ نے پروفٹ کمائنا ہے تین چار پانچے ٹریڈز دل میں لینی ہے چالی سے پچاس ڈالر کمالی ہے اس کے بعد اس کو سائیڈ پے کر دینا ہے چارڈز کو کلوز کر دینا آپ کا ٹارگٹ کمپلیٹ ہو گیا سٹوپ لوز کہاں پہ لگانا ہے سارا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اچھا اگر ان ڈوٹس کے نیچے کینڈل ہو ڈوٹس اوپر بن گئے کینڈل نیچے آگئی یہ سیل سگنل دے رہا ہے کہ بھئی یہاں پہ بیج دو مارکٹ نیچے گرنے والی اب یہاں پہ دیکھیں اس نے یہ اس ڈوٹ کی میں بات کر رہا ہوں اگر میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا چارڈ میں گند پڑ جائے گا ڈوم وری لیکن میری کمیونیٹی کے لیے فائدہ ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے سیل سگنل دیا تھا یہاں پہ پرائس کتنی تھی نائنٹین تھوزن تھری ہنڈر تھری انیس ہزار تین سو تین یو ایس ڈی ٹی اور مارکٹ کہاں پہ گریے جا کے جہاں پہ اس نے دوبارہ بائی سگنل دیا وہ ایٹین تھوزن نائن ہنڈڈ ایٹین اٹھارہ ہزار نو سو اٹھارہ یو ایس ڈی ٹی پہ کتنا بڑا آپ کو لوز ہو سکتا تھا یہ پانچ منٹ کا ٹائم فرم پہ حالانکہ پانچ منٹ میں آپ کو اتنی زیادہ فلکچیشن دیکھنا کو نہیں ملتی ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں کتنی زیادہ فلکچیشن ملی ہے تو یہ فارمولا ہے اور ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں فیک سگنل سے کیسے بچنا ہے اور آپ نے کس ٹائپ کے مارکٹ میں اس کو اپلائی نہیں کرنا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو کس ٹائپ کے مارکٹ میں اپلائی نہیں کرنا ہے اس کو سائیڈ ویز میں جب ہوتی ہے نا مارکٹ زیادہ فلکشیشن ہے جیسے یہ زیادہ فلکشیشن ہے مارکٹ تھوڑی سوپا جا رہی ہے تھوڑی نیچے جا رہی ہے پتہ چل جاتا ہے اگر یہاں پہ بھی ہو نا یہاں پہ بھی ہو پیچھے دیکھ رہی ہے یہ مارکٹ اس طرح چل رہی ہے فرض کریں یہ جو ہے یہ اس طرح جا رہی ہے مارکٹ یہ زیادہ فلکشیشن نہیں ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے بالکل سائیڈ ویز میں مارکٹ چل رہی ہے بورنگ ہے اور یہ دیکھیں بالکل سائیڈ ویز میں کوئی کام نہیں ہے یہاں پہ فلکچویشن ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کو یوز نہیں کرنا ہے ادرباز یہ آپ کو بار بار انٹری کرواتا جائے گا بار بار ایکزٹ کرواتا جائے گا اب آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال آ رہا ہوگا چلیں یہاں پہ دیکھیں مجھے پتا چل گیا کہ یہ سائیڈ ویز میں پیچھے چل رہی تھی اب آگے مجھے کیسے پتا چلے گا کوئی بات نہیں ہے آپ کرپٹو نٹس فیملی کا حصہ ہیں تو آپ کو میں یہ بات بھی بتا دیتا ہوں چلیں اس کو میں یہاں پہ برش کا یوز کر لیتا ہوں لائنیں پہ دارے پھر تھوڑا اسے اور زیادہ گند ڈال دیتی ہیں یہ دیکھیں سائیڈ ویز جو مارکٹ ہوتی ہے اس ٹائپ کی مارکٹ میں یہ جو سائیڈ ویز میں چلی ہے سنیک کی طرح اپنے وہاں پہ اس کو اپلائی نہیں کرنا کسی اور کوئن میں کسی اور سٹوک کسی اور فوریکس کو پیئر کو اٹھا لیں اے بی سی ہزاروں ہیں مارکٹ میں لکھ ہو ہیں ان سے پروفٹ کمالے اینڈ آف دا دے میں آپ کو اپنے بینک اکاونٹ میں ڈالر چاہیے بھئیہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کو یوز نہیں کرنا یہ دیکھیں ڈیڈ سنیک کی طرح ہے اس کا مطلب اگر میں چارٹ اس ڈیڈ کو کولتا جو کہ بندے ہیں فرس اکٹوبر ٹو 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 کو یا پھر آگے نیکسٹ ویک میں یا مطلب کہ اس طرح سائیڈ ویز میں چل رہی ہے مارکٹوں میں نہیں کروں گا فلکشویشن نہیں ہے مجھے وہاں پہ اچھا میں آپ کو ساتھ میں ایک انڈیکیٹر کا کمبی بھی بتاؤں گا تاکہ آپ کو اور زیادہ کلیریٹی ملے آپ کو نائنٹی فائیو نہیں نائنٹی ایٹ پرسن کی طرح بڑھ ہو گیا بھی وہ تھوڑا سا ویٹ کرے میں میں آپ کو سٹیپ بچ سٹیپ بتاؤں گا یہ جو ڈوٹس یہ جو سرکل ہے یہ میں نے کیوں رو کیا اس کی ایک ریزن ہے یہاں پہ میں آپ کو فیک سگنل دکھانا چاہوں گا اب میں اس سرکل کو تھوڑا سا سائیڈ پہ لے آتا ہوں تاکہ آپ کو یہاں پہ دکھا سکو میں کچھ دیکھیں یہ جو برش ہے ابھی برش کا میں یوز کرنے والا ہوں برش ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دے رہا تھا سیل سگنل رائٹ کلر میں اس کا چینج کر دیتا ہوں یہ فیک سگنل ہے بائی دیوے فیک سگنل سے کیسے بچنا ہے وہ بھی بتاتا ہوں اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ بائی کر لو بائی کرنے کے بعد یہاں پہ اس نے بائی کروایا جی جا کے کہاں پہ انیس ہزار دو سو پچاسی ڈالر پہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ آکے ایک دم مارکٹ نیچے گر گئی یہ کیا ہوا ہے یہ جو کینڈل آپ دکھ رہے ہیں یہ بڑی کینڈل ہے یہ دیکھیں یہ تو ڈمپ ہو گئی مارکٹ یہاں پہ تو وہ کہہ رہا تھا بائی کرو ٹھیک ہے تو اس کا کیا چکر ہے یہ کیا ہے مارکٹ دیکھیں اس نے بائی کروایا تھا 19,272 پہ اور مارکٹ ڈمپ ہو گئی 19,159 پہ تو فیک سگنل ہو گیا تو اس معاملے سے آپ نے کیسے نپٹنا ہے اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا ویڈیو کے شروع میں میں نے نیچے ڈرائنگ کر کے آپ کو ایک فارمولا بتایا تھا یاد ہے نا ویڈیو سکپ تو نہیں کی سکپ کی ہے تو بھئیہ اس کو دوبارہ سے دیکھ لیں کیونکہ ایک بھی پوائنٹ مس ہوتا ہے تو پھر آپ کو لوس ہو سکتا ہے یہ جو لمبی ویڈیوز بنانے کا پرپس یہ ہوتا ہے میں چاہتا ہوں میری جو کرپٹو نوٹس فیملی ہے وہ اچھے طریقے سے ایک بھی پوائنٹ مس نہ کریں ٹھیک ہو گیا اچھا یہاں پہ ایک میں آپ کو یہ جو رول میں نے نیچے ڈرائنگ کر کے بتایا وہ اب سکھانے والوں یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے سیل سگنل دیا تھا ٹھیک ہو گیا سیل سگنل دیا تھا کس پوائنٹ پہ جا کے اس نے دیا تھا جی اس پوائنٹ پہ جا کے کہ یہاں پہ یہ سیل کرو سیل کرو سیل کرو اس پوائنٹ پہ ٹھیک ہے اس کو میں ورٹیکل لائن میں بھی ڈال دیتا ہوں یہ دیکھئے گا یہ ہو گیا جی ورٹیکل لائن یہ دیکھیں ورٹیکل لائن یہ دیکھیں اس ورٹیکل لائن پہ اس نے اوپر ڈوٹس بننا شروع ہو گئے تھے کینڈلز نیچے بن رہی تھی اس نے کہا تھا جی سیل کر دو مارکٹ نیچے جا سکتے ہیں مارکٹ نیچے گئی بھی اب رول یہ ہے کہ بھئی یہاں پہ تو ڈوٹس لگنا شروع ہو گئے تو کیا ہمیں یہاں پہ بائی کر لینا چاہیے افکورس نوٹ یہاں پہ بائی کریں گے ہو سکتا ہے مارکٹ یہ دو ڈوٹ لگا کے اور نیچے چلی جائے آپ کو نکسان ہو جائے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں مارکٹ تو اوپر جا رہی ہے لیکن اگر آپ لائیف چار پہ جب کام کریں گے تو آپ کو اگلی والی کینڈلز بھئیہ نہیں دکھ رہی ہوں گی تو اس کے لیے یہ جو میں نے پریکٹس کر کر کے کر کر کے یہ جو رولز آپ کے سامنے لے کے ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں یہ پیڈ کنٹینٹ ہے پریمیم کنٹینٹ ہے یہ آپ کو کوئی نہیں سکھائے گا اس طرح فری آف کاؤس میں اگر انٹرنیٹ پہ بھی کوئی ویڈیو پڑھی بھی ہے تو وہ اتنا زیادہ کلیر اس میں انفرمیشن نہیں ہے لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کو ہنڈر پٹسن سارا کچھ آئے اگر آپ کو سارا کچھ آگیا آپ خود سے کمانا شروع ہو گئے ان کی ویڈیوز کون دیکھے گا ویڈیو کو اگر آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو بھئیہ اس کی قیمت صرف ایک لائک ہے اور نیچے کمنٹ کر کے بھی اپنی خوشی کا ظاہر کر سکتے ہیں یا آپ مجھ پہ گسابی کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں آئی ہے تو یہ اپن ہے کمنٹس آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈوٹس جو ہیں جب تک یہاں سے اس نے اس کو سیل سگنل دینا چھوڑ دیا تھا یہاں پہ بائی سگنل دینا شروع کر دیا تھا یہاں پہ آکے آپ نے جب تک اس لائن کے اوپر یہ جو لیٹس ڈوٹ بنا ہے اس کے اوپر ڈوٹ نہیں نہ چلا گیا تب تک آپ نے بائی نہیں کرنا ہے اس کے اوپر یہاں پہ آپ نے بائی کرنا ہے اس پوائنٹ پہ آکے برش کا یوز کرتا ہوں یہ تھا نا ڈوٹ یہاں پہ ختم ہوا تھا تو یہ جو ہے اس کو آپ نے یہاں تک آپ نے بائی نہیں کرنا ہے پریشان نہ ہو آپ کہیں گے اتنا بڑا پروفٹ ہا سے گیا اب اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے پریشان ہونے کے زور نہیں ہے رول سمجھ لیں پہلے کیونکہ سائیڈ ویز میں بھی آپ کو یہ دکھے گئے قدم تو نہیں ہے مارکٹ پمپ ہوگی تو اس طرح بڑا پروفٹ چنک آپ ہاتھ سے نکال دیں گے نہیں مارکٹ نے سائیڈ ویز میں بھی تھوڑا سا چلنا ہے جہاں پہ فلکچویشنز ملیں گی آپ کو وہاں پہ بھی تو آپ نے ایک رول ذہن میں رکھنا ہے ایسا نا لگا تار بائی سیل بائی سیل کر رہے ہیں پروفٹ ہو نہیں رہا نقصان پہ نقصان اٹھائی جا رہے ہیں ٹریڈنگ فیس بھی دے جا رہے ہیں آپ نے یہاں پہ بائی کرنا ہے جو کے پوائنٹ بنتا ہے آہ نائنٹین تھوزن فور ہنڈڈ ایٹ پہ رائٹ اس کے اوپر آپ نے بائی کرنا اب یہاں پہ دیکھیں اگر آپ نے بائی کیا ہوتا انیس ہزار چار سو ڈالر پہ تو مارکٹ کہاں تک پمپ ہوئی ہے مارکٹ پمپ ہوئی ہے انیس ہزار چار سو ڈالر سے لے کے بیس ہزار ایک سو پچاسی چھ سو سات سو ڈالر کا پروفٹ ہے ہاف کے ساتھ کر رہے ہیں دو تین سو ڈالر کا پروفٹ کتنے کم از کم آدھے گھنٹے کی اندر اندر ٹھیک ہے اب سیم وہی رول ہے نیچے سے بائی کرنے کے لیے سیل کرنے کا بھی یہی رول ہے یہ جو ڈوٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ آکے یہ ختم ہو گیا سمجھیں یہ والا جو ڈوٹ ہے یہاں پہ آکے یہ ختم ہو گیا اس کے بعد اس نے اوپر ایک ڈوٹ بنانے شروع کر دیا جب تک اس ڈوٹ تک نہیں تینہ مارکٹ پہنچے گی کینڈل نہیں پہنچے گی تب تک آپ نے سیل ڈیسیجن نہیں لینا ادروائس فیک سگنل بن جا گا یہاں سے ہو سکتا ہے مارکٹ تھوڑا سا نیچے جا کے اوپر آ جائے یہ دیکھیں اس ڈوٹ تک آپ نے نہیں سیل کرنا ہے اس کے نیچے جیسے ہی آتا ہے آپ سیل کر دیں دیکھیں مارکٹ یہاں سے دھڑم سے نیچے گری ہے اب یہاں پہ یہ سوال پیدا آتا ہے ہم کوئی بھی نہ جو سائیڈ ہے وہ ہم خالی نہیں جانے دیں گے میں آپ کو ایک ایک پوائنٹ بتاؤں گا اب یہ جو پروفٹ ہے بھئیہ جو نیچے والی کینڈل تھی انیس ازار دو سو پہ ہم نے انٹری نہیں لی یہ انڈیکیٹر نے ہمیں انٹری نہیں لینے دی انیس ازار چار سو چھے پہ دو سو ڈالر تک کا پروفٹ ہمیں میر سکتا تھا اس کا کیا فرمولہ ہے اس کا فرمولہ بھی بتا دیتا ہوں پروفیشنلز کیا کرتے ہیں جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے مارکٹ ایک قدم سے نیچے گرتی ہے اچھا مارکٹ ایک قدم سے اوپر ہو تب بھی آپ یہ یوز کر سکتے ہیں لیکن مارکٹ ایک قدم سے نیچے گرتی ہے اس کے لیے ایک بڑا ہی پیارا سا خوبصورت سا ایک توفہ ہے آپ کے لیے جو کہ کوئی بھی پیرابولی کو ریسے کے ساتھ یوز نہیں کرتا ہے میں نے پروفیشنلز سے سکھا ہے تو میں آپ کو پروفیشنلز میں ہی سکھا ہوں گا کہ آپ نے کیسے پروفیٹ کا معنی ہے ایک بھی ڈالر میس نہیں کرنا ہے اوکے انڈیکیٹر پہ جانے انڈیکیٹر پہ جانے کے بعد یہاں پہ آپ لکھیں ریلیٹیو سٹرینٹھ انڈیکس ٹھیک ہے یہ دیکھیں ریلیٹیو سٹرینٹھ انڈیکس اس کو آپ سمپل لینگویج میں کہلیں بھاشا میں کہلیں ریلیٹیو سٹرینٹھ انڈیکس کو ریسی انڈیکیٹر کہا جاتا ہے سنگل کلک کرنا ہے جب اس طرح کی سچیشن ہو سنگل کلک کرنے کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لے سکتا ہے ریسی انڈیکیٹر امپلیمنٹ ہونے کے لیے تو جیسے ریسی نیچے یہ بن جائیں گے تو آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ آپ نے ریسی کے مدد سے کیسے انٹری لینی ہے پیرابولک ایس آر کو یوز کرتے ہوئے ٹھیک ہے تو ہو جا بھائی ریسی کدھر رہ گیا تو یہ یہ انویزیبل ہوا ہوا ہے اس کو ویزیبل کر لیتے ہیں چلیں جی اوکے ہو گیا تو یہاں پہ کدھر گیا میرا چارٹ یہ دیکھیں ہم بات کر رہے تھے ہم پیچھے چلتے ہیں آرائٹ یہ جی میں آپ کو یہاں پہ سمجھا رہا تھا ٹھیک ہے دیکھیں کتنے پاپڑ پیلنے بڑھتے ہیں سمجھانے کے لیے کبھی چارٹنگ کرتا ہے کبھی اوپر جاتا ہے کبھی قدم سے فارورڈ بھی ہو جاتا ہے اینیویز میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آپ سیکھیں اب دیکھیں یہاں پہ جو آرائیسی انڈیکیٹر ہے اس پوائنٹ پہ جا کے اس پوائنٹ پہ میں آرائیسی کو تھوڑا سا بڑا کرنے والوں یہ سیٹنگ کو نیچے اڈناب نہیں یہ دیکھیں یہ گیا تھا ٹونٹی ایٹ پہ اوور سولڈ ٹیلیٹری میں جا چکا تھا ٹھیک ہے جب یہ اس لائن کے نیچے دو لائنیں نظر آرہی ہیں ایک یہ لائن ہے ایک یہ لائن ہے اتھ لائن کے نیچے اوور سولڈ میں چلا گیا اوپر سے پیرابولکیں یہ والے ڈوڑس بھی بننا شروع ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب آپ یہاں پہ بائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ آپ کو میں اور بھی اگزامپل دے دیتا ہوں اچھا ابھی میں آپ کو ٹیسلا کے سٹوک کے اوپر بھی سمجھا دیتا ہوں انڈوڑس کا دیکھیں ابھی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کافی یہ دیکھیں یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اس نے ہمیں بائی سگنل کا بولا تھا لیکن یہاں پہ آتے آتے ہم یہاں پہ آ کے سیل نہیں کریں گے اس پوائنٹ پہ جا کے ہم سیل نہیں کریں گے کیونکہ اس ڈوڑ پہ جا کے اس سے نیچے جب ڈوڑ بنتا ہے وہاں پہ ہم سیل کا ڈیسیزن لیں گے ہو سکتا ہے پھر مارکٹ اور اوپر چلے جائے ہمیں فیک سگنل دے دیں تو اس ڈوڑ کے نیچے جیسے ہی مارکٹ ٹکرائی ہے مارکٹ ایک دم سے گری اور یہ دیکھیں ٹیسلا کی جو قیمت تھی وہ کتنی تھی ٹو ہنڈڈ ایٹی ایٹ یو ایس ٹی ٹھیک ہے اور اس ڈوڑ پہ اس نے ہمیں نکلوایا ٹو ہنڈڈ ایٹی سیون پہ ٹو ہنڈڈ ایٹی سیون پہ جب اس نے نکلوایا تو یہ دڑم سے نیچے گرا ہے کہاں پہ جا کے اس نے یہ دیا ہے ڈوڑ یہ دیا اس نے ٹو ہنڈڈ سکسٹی نائن کتنا بڑا لاز ہو سکتا تھا ہم اس لاز سے بچ گئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں اس نے ہمیں دیا ہے بائے سگنل لیکن رول کیا تھا کہ پچھے والا جو ڈوڑ تھا اس سے پہلے تو ہم بائی نہیں کرنے والے ٹھیک ہے صحیح ہے تو اس کے لئے میں نے آپ کو ایک رول سکھایا تھا کیا رول ہے میڈیسےratoڑ کیا رییسے ٹھیکٹر کا ریسے ٹھیکٹر پہ جائیں انڈکیٹر پہ جو میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ جا کر آپ لگائیں ریالیٹیس سو ٹریندھ انڈیکس جب آپ ریالیٹیس سو ٹریندھ انڈیکس لگائیں گے تو یہ ایمبلیمنٹ ہو جائے گا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ آور سوڑ تو نہیں ہو گیا جا کے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیںDaniel ہو گیا تھا اس پارن پہ جا کر اب یہاں پہ یہ آپ کو اوورسولڈ نہیں دکھا رہا تو بیٹر ہے کہ آپ یہاں پہ ویٹ کریں گے اس پوائنٹ پہ جا کے اس ڈوٹ کے اوپر یہ جب یہ جائیں گے نا یہ والے تو اس کے اوپر یہ میں برش کا یوز کرتا ہوں یہ جو ڈوٹ سے نا جب یہ اوپر جائیں گے یہاں پہ بائی کریں گے کیونکہ یہ جو ڈوٹ ہے نا یہاں پہ جا کے اس کی یہ بنتی ہے سمجھ آگئی بہت آسان ہے پھر بائی کریں گے تو یہاں پہ جا کے اب سیل کریں گے سیل کہاں پہ کریں گے فٹا فٹ مجھے بتائیں یہاں پہ نہیں یہاں پہ نہیں یہاں پہ نہیں یہاں پہ سیل کریں گے کیس پوائنٹ پہ کیونکہ یہ جو پریویس ڈوٹ ہے اس پریویس ڈوٹ کے نیچے جاتے سیل کریں گے دیکھیں مارکٹ یہاں سے نیچے گر چکی ہے اب یہاں پہ ریس انڈیکیٹر کا کومبو یوز کرنے کا کیا فائدہ ہے یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں مارکٹ گری تھی یہاں پہ آور سولڈ بھی ہو گئی مارکٹ ایک ڈبل کنفرمیشن میں گئی پندرہ پہ چلے گی تھی مارکٹ بارہ پہ یہاں پہ جا کے آپ پروفٹ کما سکتے ہیں لیکن یہاں پہ دیکھیں اس نے اگین یہاں پہ فیک سگنل دیا اور آپ نے کب تک اس کو سیل نہیں کیا جب تک اس ڈوٹ کے نیچے مارکٹ نہیں آگئی جب ڈوٹ کے نیچے مارکٹ آگئی ہے تو اس کا مطلب یہ نیچے جائے گی اوپر نہیں جائے گی چاہے آر ایسی نے بھی دے دیا تو اس طرح میں دیکھیں آر ایسی نے بھی فیک پہلے دیا ابھی دیا ہے اس سے پہلے ڈوٹ کے فیک سگنل سے کیسے بچنا ہے یہ جو چیزیں آپ پریکٹس کریں گے دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ یہ اتنا مشکل ہے میں کیسے رول کو ذہن میں رکھوں گا ایک دو دفعہ یہ ویڈیو دیکھ لیں گے چارڈ پہ جائیں گے سارا کچھ پتا ہوگا اتنی لمبی ویڈیو میں نے بنا دیا ہے اس کے اوپر آپ کو اتنی ڈریل میں بتا دیا ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا اب یہ بات کرتے ہیں کہ اب یہاں پہ دیکھیں اس نے اس کو سیل کر دیا اور سیل کرنے کے بعد یہاں پہ مارکٹ نیچے آگئی ہو گیا کلیر ہو گیا بہت آسان ہے کوئی بھی مشکل والی بات نہیں ہے اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے پروفٹ کیسے کمانا ہے اس کے لئے کچھ پانچے رولز ہیں اب بات آتے ہیں شروع میں میں نے آپ کو کہا تھا ساری ویڈیو ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے میں نے کہا تھا ایک بھی پارڈ مس نہ کرنا اگر کیا ہے سکپ کیا ہے پچھے جائیں دوبارہ دیکھ لیں یہ جو بیس بائیس منٹ ہے آپ کی زندگی کے یہ آپ کی لائف چینج کر سکتے ہیں اور لائف خرابی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو آدھے ادھور نالج کے ساتھ دیکھیں گے پانچ منٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانچ منٹ کی یہ کینڈل ہے پانچ منٹ کا یہ مطلب ہے پاندرہ منٹ کی یہ کینڈل ہے اگر آپ ٹائم کو چارڈ کے اوپر ٹائمنگ دیکھ سکتے ہیں آپ بیٹھ سکتے ہیں آفیس کے اندر فری ہیں تو پانچ منٹ کے اوپر آپ کام کریں گے پانچ منٹ کا مطلب ہے چارڈ تھوڑا سا سلو ہو جائے گا پاندرہ منٹ کے اندر ایک کینڈل بنے گی ٹھیک ہو گیا پانچ منٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاندرہ منٹ پر تین سے ضرب دے لیں ٹھیک ہے پانچ فائی 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 از ایکول ٹو ففٹین اس کا مطلب تین گناہ کم پروفٹ ٹھیک ہے لیکن انٹریز تین گناہ زیادہ بھی تو ہو گئی ہیں پانچ منٹ کا جو ہو گیا چارڈ اگر آپ کو یہاں پہ پانچ ڈالر مل رہے ہیں پانچ ڈالر تو پندرہ منٹ کے تائم فریم پہ پندرہ یا بارہ یا دس ڈالر آپ کمائیں گے پانچ منٹ پہ آپ صرف پانچ ڈالر چار ڈالر کمائیں گے اگر وہ آپ کو ایگزٹ دے رہا ہے تو آپ ایگزٹ کر لیں یہ ایک ایوریج بتا رہا ہوں اگر اس طرح کی کوئی بڑی سیلنگ آگئی یا بڑی بائنگ آگئی تو وہ لگا تارا آپ کو کہے گا نہ کرو سیل نہ کرو سیل نہ کرو میں اوپر جاؤں گی مارکٹ میں میں اوپر جاؤں گی جیسے یہاں پہ کہہ رہا ہے اس نے کتنی کہنے بنی ایک دو تین چار پانچ ڈالر نو دس گیرہ بارہ تیرہ چودہ کی ٹریڈ میں ٹھیک ہے تو پانچ منٹ میں چھوٹے چھوٹے پروفٹس لیتے ہیں پندرہ منٹ میں اس سے بڑے پروفٹ آپ کو مل سکتے ہیں اوکی ہو گیا تو اگر آپ کام کر رہے ہیں تو پندرہ منٹ کا ٹائم فرم سیٹ کر لیں سیٹنگ کو نہیں چھیڑنا ہے آپ نے صرف آپ دوٹس اپنی پرسند کے مطابق رکھ سکتے ہیں اور میں نے آپ کو کچھ ابھی رولز بتانے والوں یہ جو اس طرح آپ دیکھیں چار پائنٹ ٹریڈ لیں کوئی اچھا کوئن سیلٹ کر لیں کوئی فور ایکس لے لیں کچھ بھی آپ جس پہ بھی آپ کام کرتے ہیں لینے کے بعد آپ اس کو ایسے آپ نے پانچے صبح اٹھیں صبح اٹھنے کے بعد اپنا کام سٹارٹ کریں شام تک دوپیر تک آپ کا ٹارگٹ پورا ہو جاتا ہے چالیس پچاس ڈالر کا بند کر دیں اوپر ٹریڈ نہیں کرنی ہے رول نمبر ٹو جس کوئن میں فلکچویشن زیادہ پرائس تیزی سے اوپر جا رہی ہیں تیزی سے نیچے جا رہی ہیں تیزی سے اوپر جا رہی ہیں ایسے ایسے جو ایسے تیزی سے نیچے ہیں تیزی سے اوپر آئیں ٹھیک ہے تو آپ نے اسی طرح کے چارٹس میں ہی انٹری کرنی ہے آپ نے پیرابولک لگانے پیرابولک لگانے کے بعد جہاں پہ ریسی کا کام ہے میں نے آپ کو سکھا دیا وہ کرنا ہے فلکچویشن زیادہ ہونے چاہیے سائیڈ ویز میں جب مارکٹ ہوتی ہے تو سائیڈ ویز مارکٹ میں آپ نے اس کو یوز نہیں کرنا ہے وہ آپ کو زیادہ تر فلکچویشنز صرف سائیڈ ویز میں دے گا جیسے اس طرح فلکچویشنز ہوں گی تب نہیں دے گا فلکچویشنز فلکچویشنز سے بھی کیسے بچنا ہے وہ ہم نے بات کر لیا ویڈیو کا اگر آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انگوٹھا صرف چوسنے کے لیے نہیں دیا لائک کرنے کے لیے بھی دیا ہے رائٹ رول نمبر 3 سٹوپ لوس آپ نے لازمی لگانا ہے سٹوپ لوس کے بغیر ڈیٹ ریڈنگ نہیں ہوتی ہے سٹوپ لوس لگانے کے لیے فرض کریں آپ نے یہاں پہ بائی کیا ہوا تھا پروفٹ کو بھی بچانا ہے یا آپ نے یہاں پہ سیل کرنے کا رادہ بنا ہے تو اس ڈوٹ کے نیچے آتے ہی آپ نے سٹوپ لوس لگانا ہے آپ نے سیل کر دینا ہے جو آپ نے بات کی ہے یہ سٹوپ لوس ہے بہت سارے لوگ مجھے پتہ ہے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے پوچھیں گے سٹوپ لوس کہاں پہ لگائیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا انہوں نے ویڈیو کو پوری نہیں دیکھی ہے رول نمبر 4 کنفرمیشن آف ڈوٹ جتنی دیر تک یہ آپ کو کنفرم نہیں نہ کرتے یہ جو نیچے والا ڈوٹ اوپر والے ڈوٹ کے اوپر نہیں جائے گا بائے بائے نہیں کریں گے اگر یہ والا جو نیچے آ رہا ہے سیل سکنل دے رہا ہے اوپر والا جب تک اس کو نہیں کروز کرے گا آپ بائے نہیں کرے گے اسی طرح سیل بھی نہیں کریں گے آپ یہ میں نے ویڈیو میں کافی ڈیٹیل سے آپ کو بتایا ہے رول نمبر لاسٹ سائیڈ ویز میں اس کو آپ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اور لاسٹ رول یہ ہے کہ اگر آپ پریکٹس کریں گے پریکٹس کرنے کا بیٹر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ویڈاوٹ ایموشنز پریکٹس کرنی ہوتی ہے جب بھی آپ کوئی ٹول یا انڈیکیٹر سکھتے ہیں تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ایموشنز کو کٹ کرنے کا سب سے پہلے آپ پپر ٹریڈنگ کریں پپر ٹریڈنگ میں فرضی ٹریڈ لینی ہوتی ہے کہ جی یہ فرضی ٹریڈز ہیں تو میں اس میں فرض کروں یہاں پہ مجھے یہ بائی سگنل دے رہا ہے تو میں بائی کر رہا ہوں یہاں پہ سیل دے رہا ہے تو سیل کر رہا ہوں تو پھر دیکھیں کتنے ڈالرز کا پروفٹ ہوا ہے آپ اپنے ٹیچر خود دیں کوئی بھی آپ کا ٹیچر نہیں ہوگا جب آپ یہ اس کو دیکھیں گے کمنٹ بوکس میں آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی کنفیجن ہوتی ہے تو یاد رکھیں یہ ایک پریمیم کنٹینٹ ہے اس کی قدر کرنا آپ کا کام ہے اس کو فورورڈ کریں گے آپ اس کی قدر کریں اگر آپ کی وجہ سے کسی کو پروفٹ ہو جاتا ہے کسی کا بھلا ہو جاتا ہے تو آپ کا بھی بھلا ہوگا ٹھیک ہے پیپر ٹریڈنگ کریں جب ٹیچر آپ اپنی اگزیمینر خود دیں کہنے کا فرپس یہ ہے جب آپ کی دس میں سے سیون ٹریڈ ٹھیک ہے ٹین میں سے سیون ٹریڈ بلکل سکسیسفل گئی ہیں تین سٹو پلوس پہ ہی بھی ہیٹ ہوگئے وہ بھی پارٹ آئیس سے کر سیون ہوگئے اس کا مطلب آپ پیسوں کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لئے ریڈی انٹریڈی ٹریڈنگ میں سکیلپنگ کرنے کے لئے ریڈی ہیں تو آپ اس میں پیسے لگائیں آپ کو ڈر بھی نہیں لگائے گا پروفٹ بھی ایسے ہاتھ میں آئے گا پیپر ٹریڈنگ کرنی ہے تو یہ تھا سارا فنڈا جو میں نے آپ کی ہیلپ کرنے کی کوشش کی ہے انڈائریکٹلی میں اپنی ہیلپ کروں کیونکہ میں آپ کی ہیلپ کروں گا تو اللہ تعالیٰ میری مدد کریں گے تو ہر مذہب میں ہر جگہ پہ یہی رول ہے لوگوں کی مدد کریں لوگوں کی مدد کریں گے تو آپ کی مدد ہوگی ایسے ہی آپ میری بات سے اگری کرتے ہیں اگری کرتے ہیں کمنٹ کریں لائک کریں شیئر کریں فیس بک پہ کر دی ہے کیا آپ نے اس کو ٹویٹر کو پر شیئر کیا ہے کیا آپ نے اس کو ٹیلی گرام پہ شیئر کیا ہے ڈسکورڈ پہ کیا ہے ہر جگہ پہ کیا ہے انسٹا پہ کیا دوستوں کے ساتھ نہیں کیا تو کس بات کا ویٹ کر رہے ہیں اس کو شیئر کر رہے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو 1% بھی نولیج ملائیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مطبولیے گا اپنا خیار رکھے گا ہیپی ٹریڈنگ ٹیک کیئر